بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب کہ جو بک کے پیچھے ہر بک کے پیچھے انہوں نے شارڈ کوئیسن لونگ کوئیسن دی ہوتی ہیں اس بک میں وہ نہیں ہے تو یہ بھی آپ کی ایک کہہ لیں کہ فیزیکل ایکسسائز ہی ہے کہ اس کے کوئیسن ہدھ بنائیں فیزیکل بھی کہہ لیں مینٹل بھی کہہ لیں تو آئیے جی میں نے تو آپ نے فیزیکل اور مینٹل بھی ایکسسائز کر لی اب آپ کی باری ہے کتاب پکڑی اور اس کے نشانت لگائیے اور اس کو یاد کرنا شروع کر لیجئے تو اس چپ پیج نمبر تھری پہ ہمارے پاس جو کوئیسن بنتے ہیں وہ دیکھیں پہلا ہمارے پاس ہے جی حرکت کی تریف کریں تو حرکت سے کیا مراد ہے یہ جسم کے مطلب اعضاء کو جب ان کی فطری حالہ سے ہٹایا جائے تو اسے حرکت کہیں گے یہ مطلب کہ جسم کے جو مطلب حصے ہیں جب وہ عام اپنی ٹین میں ہیں جب آپ اس کو حرکت دیتے ہیں اوپر نیچے دائم آئے تو وہ کیا ہوتا ہے یہ حرکت ہوتی ہے حرکت کی کتنی اقسام ہے ماہرین کی رائے میں کے مطابق حرکت دو طرح کی ہوتی ہے ارادی حرکت ایک گیر ارادی حرکت ارادی حرکت کیا ہوتی ہیں یہ لیدہ تریف ہے آپ کی ارادی حرکات کون سی ہوتی ہیں یہ ایسی حقات ہیں جو ہمارے ارادی ازلات کے تابع ہیں یعنی حکم یا پیغام کی بزورت حرکت رونمہ ہوتی ہے یعنی جو ہم حد کرتے ہیں حرکت جو اپنی مرضی سے کرتے ہیں بسر چلنا دورنا اٹھنا بیٹھنا کودھنا وغیرہ تو ان ارادی حرکات کی دو اقسام ہیں آگے پھر بنیادی حرکات اور فروئی حرکات پھر آگے سے آپ کا لیدہ شوڑ کو احسن مان سکتا ہے جی بنیادی حرکات کون سی ہوتی ہیں یہ حرکات ہماری زندگی کا حصہ ہیں جو ہمیں پدائش کے وقت ہی واراست میں ملتی ہیں ان حرکات کو سیکھنا نہیں بڑتا بلکہ یہ ہماری فطرت میں شامل ہے مثلا ہلنا جننا مورنا ادا کو کھوننا جھکنا اور سکرنا وغیرہ بنیادی حرکات کی چاند اقسام لکھی ہے تو بنیادی حرکات کی چاند اقسام ہے جی پھلانا جھکانا مرورنا وغیرہ تین ہوگی پھلانے سے کیا عملات ہے جب کسی حضور کو اس کے مرکر سے دوڑ لے جائیں تو یہ عمل یہ پھیننے کا عمل ہوگا یعنی سکرنے کے عمل کی الٹ حرکت کو پھلانا کہتے ہیں مثلا بازو کو پھلانا مغیرہ آگے لہذا آپ کو سوال منزل ہوتا ہے پھلانے کے مضلیب انداز کون سے ہیں تو پہلا اندازہ جی بازو اور ٹانگوں کو اوپر اور اطراف میں آگے کھوننا اور لمبے سے لمبہ کرنا یہ ہو گیا یعنی کہ یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آپ دیکھئے سٹار کو ادھنا یہ اس طرح سٹار کی طرح کو ادھنا یا ہوا میں اچھلتے ہوئے ٹانگیں اور بازو اطراف میں کھوننا اس طرح یا نیچے چوتھا پوائٹ ہے اس کا جی زمین پر لیٹ کر بازو اور ٹانگیں پھلاتے ہوئے لمبے سے لمبہ ہونا اس طرح تو یہ ہمارے پاس پھلانے کی جو ہے نا یہ اس کے کیا ہے انداز جکانہ سے کیا امراض ہے جب جسم کے کسی اوزو کو اس کے مرکز کی طرف اٹھا کر یا اٹھا کر اکٹھا کریں نہیں مرکز کی طرف اکٹھا کریں یا سکیریں تو اس عمل کو جکانہ یا سکیر نہ کہتے ہیں سکیر نہ کہتے ہیں اس کے بعد نمبر تھری ہے جی مروڑنا اس حرکت میں جسم کے کسی اوزو کو ایک حصے اوزو کے ایک حصے کو ساکن رکھتے ہوئے دوسرے کو بال دینا مروڑنا کہلاتا ہے مثلا کپڑینا چھوڑنا وغیرہ نمبر تھری ہمارے پاس فروئی حرکات ایسی حرکات جو بنیادی حرکات کا مجموعہ ہوتی ہیں انہیں ہم اپنی ضروریات کے پیش نظر سیکھتے ہیں مثلا چلنا دورنا اچھننا چلنا اور پھینکنا وغیرہ فروئی حرکات کی اقسام یہ ہے جی چلنا دورنا اچھننا چلنا پھینکنا وغیرہ اس کے بعد دورنا سے کیا امراض ہے چلنے کی نسبت تیز حرکت کو دورنا کہتے ہیں نیکس جی ہمارے پاس ہے دورنے کے چند مسالے ہیں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے دورنا گھنٹے زیادہ گھٹ رہے ہیں یہ اتھر بھی اس نے گھٹ رہا ہے ٹے پہلے آنی نون بعد میں گھٹ رہے زیادہ اوپر اٹھاتے ہوئے دورنا ہواہ میں کیک کرتے ہوئے دورنا دورتے ہو تو رکنا پھر دورنا پھر رکنا اور پھر دورنا یعنی کے رک رک کے دورنا کہہ لیں اس کے بعد اچھننے کے مراحل کہ چار مراحل کون سے ہیں یہ لکھی ہے تو یہ دورنا اچھننے اور اڑھان اور اترنا یہ اچھننے کے انداز کون سے ہیں پنجوں پر آگے پیچھے نائے بھائیں اچھننا اچھلتے ہوئے ٹانگیں اور بازوی تراب کو کھولنا اچھلتے ہوئے گھٹنوں کو چھاتی سے لگانا چڑنا سے کیا مراحل ہے کسی ذریعے واسی سارے سے زمین کو یہ نیچے ایک رہا گیا گیر ارادی افعال سے کیا مراحل ہے یہ وہ حرکات ہیں جو ہمارے جسم میں بہت رونما ہوتی ہیں یعنی کہ اس کے پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا یہ ہماری مرضی کے تابعہ نہیں ہوتی مثلا دل کی درکن آنکھ کا جب بگنا سانس لینا کر رہا تو یہ گیر ارادی افعال کی تریف آگی ہمارے پاس تو اب اس کے لونگ کو ایسن پہ آپ نشانات دکھا لیجئے لونگ کو ایسن ہمارے پاس پہلا اس کا بنے گا ہر قصے کیا مراد ہے ہر قصے کتنی طرح ہوتی ہیں یہ لونگ کو ایسن آپ کا یہاں سے ہوگا یہاں سے لے کے یہاں آپ نے کرنا ہے سارا اور یہ انڈ آپ کا اور ہے لونگ کو ایسن کہاں پہ یہاں پہ اس پیر پہ انڈ پہ لیکن آپ نے اس میں سے کرنا کیا ہے یہ ہر قصے تریف کرنے کے بار ارادی ہر قصے ارادی ہر قصے میں دو بنیادی اور فروئی ارکات یہ لکھ دیں نہیں آپ نے اتنا جتنا نشان لگایا ہو ہے اس کے بعد یہاں پر آپ آ جائیں گے یہ جکانہ مروڑنا جتنا شوارڈ میں یہ اتنے کریں گے آپ یہاں تک اس کے بعد یہ یہاں سے لے کہ یہاں تک کریں گے آپ پہلے شوارڈ کوئیسن میں پھر اس کے بعد یہ سارا یہ یہاں تک کرنا ہے پھر یہ چڑھنے والا یہاں سے یہاں تک پھر یہ پھینکنے والا یہاں سے یہاں تک کرنا ہے اور نیچے یہ غیر دوسرا لانگ کوئیسن ہے فروئی حرکات سے کیا مراد ہے اس کیا لکھیں ایک سام لکھیں تو فروئی حرکات یہ دیکھئے یہ سارا طبیق ہے اس میں پانچ آئیں گی تو پانچ آپ نے تھوڑ تھوڑی کر لینی ہے یہ اتنا دھوڑنا بھی آپ نے کر لینا تیار پی یہ اچھلنا بھی ساری پانچ آپ نے تھوڑ تھوڑی کر لینی ہے اچھا لانگ کوئیسن جو بان میں نے آپ کو صحیح نہیں لگ دیکھ لیں لانگ کوئیسن یہ ہے اور دو اقسام پر نوڑ لکھیں تو یہ 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 پہلے اس کو کرنا ہے ارادی حرکات تک بس یہ یہ لے کے یہ تک اس کے بعد گیر ارادی حرکات یہ نیچے جو ہے نا اینڈ پہ جا کے وہ والا ٹھپ بھی کرنا تو پھر آپ لانگ کوئیسن ون کمپلیٹ ہو جیگا یہ گیر ارادی حرکات ٹھیک ہے یہ لانگ کوئیسن سمجھ بٹھا تھا یہ اتنا اور یہ یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہ یہ ارادی اور گیر ارادی اس میں بتانی ہے اوکی جی نا کوئیسن تھری بنیادی حرکات امراض ہیں بنیادی حرکات کون کون سی ہیں بنیادی حرکات آپ نے یہ شروع کرنا ہے اور اس کی پھ پھلانا جگان ہمارے پاس ہوگئے چپٹر نمبر ہم نے کر لیے لونگ بھی کر لیے تین لونگ کوئیسن ہوگی اس میں ایک ہور ہے لونگ کوئیسن فور بھی بان رہا ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں لونگ کوئیسن فور میں ہمارے پاس کیا ہے جی یہ فروئی حرکات کیا ہے اس کی ایک سام بیان چلنا دور چلنا پھینک یہ کرنے کے بعد دور اچھلنے کو اور چلنے کو پھینک یہ ہمارا لونگ کوئیسن فور یہاں تک بڑھن رہا ہے فروئی حرکات کی سام ساری اس کے اندر آ جنگی تو آپ نے چینل کو سبسکر کر نائی میری کو لائک کرنا شیئر کرنا اپنی دعا میں آرہ کہے گا پھر یہ اللہ حافظ